مہترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر پہتیس سے آیت نمبر چھالیس تک بارہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کم اشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجتک انہا کوک من در یوقد من شجرت مبارکہ زیتونت اللہ شرقیت ولا غربیہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو چراغ ایک شیسے کی قندیل میں ہو شیسہ جیسے چمکتا ستارہ ہو وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی جیسے اس کا تیل خود و خود روشن ہو جائے گا اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو نورن علا نور ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے فی بیوتن ازن اللہ ان ترفع و یزکر فی حسمہ و یصبہ لہو فیہا بالغدوب والعاصال یہ چراغ اور کندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ وہاں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے عامال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں پیاسہ اس ریت کو پانی سمستا رہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یا کافروں کے عامال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں جسے ایک موج ڈھاپتی ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اس کے اوپر بادل ہو غرز اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے اور جس کے لئے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لئے کہیں بھی کوئی نور نہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک نے اپنی نماز یعنی عبادت اور اپنی تسبیح جان لی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے پھر انہیں تہ بتا کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان میں سے میہ نکلتا ہے اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے پھر وہ انہیں اس پر پہنچاتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچھک لے جائے گی اللہ ہی رات اور دن کو اُلڑتا پلڑتا رہتا ہے بلا شبہ ان نشانیوں میں اقل مندوں کے لئے سامان عبرت ہے اور اللہ نے زمین پر چلنے پھرنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کبل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یهدی من گشاء الى صراط مستقیم بلا شبہ ہم نے کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر پینتیس سے آیت نمبر چھالیس تک بارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے آیت نمبر پینتیس کے اندر ہے آسمان و زمین کا نور اللہ ہے اسی آیت نمبر پینتیس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نور ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مزید کے فضائل کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں مزید کے اندر اگر کوئی خرید و فروغ کرتا ہے مزید کے اندر اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کفار جو ہیں ان کے عامال کے مثال کیسی ہے تو دو مثالیں بیان کی گئی پھر اسی طرح یہ کہا گیا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہی ہے یہاں تک کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پیدا کیا کچھ جاندار تو پیٹ کے بل ریگ رہے ہیں کچھ چار پاؤں پر چلتے ہیں پھر اسی طرح کچھ دو پر چلنا ہے اس کے علاوہ بھی ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بیان فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرح رہنمائی کرتا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں تو پہلے آیت نمبر 35 اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اس کا معنی کیا ہے نور سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین جنگ مگار ہیں کس کی وجہ سے جنگ مگار ہیں اللہ کی وجہ سے جنگ مگار ہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو آسمان و زمین جنگ مگاتے نہیں پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تدویر کرتا ہے پھر اسی طرح یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کا حادی کون ہے اللہ ہی ہے تو اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین ہے اللہ نہ ہوتا تو آسمان و زمین نہ ہوتے تو یہ مثال بیان کی گئی پھر اسی طرح قلب مومن کی مثال دی گئی جو مومن کا دل ہے اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی کہ ایک چراغ ہے جو شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے صاف شفاق تیل سے وہ جل رہا ہے پھر اسی طرح قندیل کا محل بیان کیا گیا کہ یہ قندیل کہاں ہے وہ مسجد کے اندر ہے اب جن کو قرآن مل جائے جن کو ایمان حاصل ہو جائے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا پھر یہ بیان کیا گیا یہ کون لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں جن کو قرآن ملا ہے جن کو نور ملا ہے جن کو روشنی ملی ہے جن کو ایمان ملا ہے کون لوگ ہیں یہ کہاں رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں رہنے والے ہیں تو آیت نمبر 36 سے 38 تک میں غور کیجئے مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے آداب کیا ہیں فی بیوتن ازن اللہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہیں یعنی ایمان ہے روشنی ہے قرآن ہے وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کی جائے اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی تو مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ من بنا مسجدن للہ یبتغی بھی وجہ اللہ بناللہ لہو بیتن فی جنہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے اندر گھر بنائے گا ناظرین کرام مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو مسجد کے بنانے میں حصہ لینا چاہیے جو جتنا زیادہ حصہ لے گا اس کا بڑا فائدہ ہے اس نے روشنی حاصل کر لی اس نے ایمان حاصل کر لیا اس نے قرآن کی اہمیت کو سمجھ لیا تو نیک لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں رکتی زکاة ادا کرنے سے نہیں رکتی بلکہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہے ہیں تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں مسجد کی اہمیت اس کا مقام اس کا مرتبہ تو اتنا ہے اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر تجارت کرنا چاہے اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا چاہے تو یہ منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر آیا سرانت نمزی کتاب البجو کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1321 صحیح حدیث ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ کوئی مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم یہ دیکھو اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان کر رہا ہے تو تم یہ کہو اللہ تمہاری چیز کو نہ لٹائے تو ناظرین اکرام مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُمَ اللَّهِ اَحَدَا سورہ جن سورہ نمبر بہتر آیت نمبر اٹھارہ کہ مسجد اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو صرف ایک اللہ کو پکارو وہاں کسی اور چیز کا اعلان نہیں ہوگا نماز کے لئے ہے اس لئے مسجد کا استعمال صحیح چیز میں کرنا چاہیے اپنی چیز کے لئے نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کفار کی دو قسموں کی مثال بیان کی گئی جس طرح منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ آگ سے مثال دی گئی تریسی طرح بجلی سے اور پانی سے مثال دی گئی اب یہاں کافروں کے آمال کی مثال دی گئی ہے ان کافروں کی مثال دی گئی جن کے پاس کچھ اعتقادات ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے تو ان کی مثال ایسی ہے اس ریت کی طرح کہ دور سے پیاسا یہ سمجھتا اس ریت کو کہ پانی ہے جب وہاں جاتا ہے تو پانی دیکھتا ہی نہیں وہ تو ریت چمک رہی تھی تو ایسی کچھ اعتقادات ہیں کافروں نے اپنے لئے بنا لیے یہی صحیح ہے یہی عمل بہتر ہے لیکن کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہیں لم یجد و شیعہ وہ لوگ کچھ بھی پانے والے نہیں ہیں پھر اسی طرح ایک اور مثال دی گئی کافروں کے آمال کی اور کافروں کی کفر کی مثال دی گئی اوک ظلمات فی بحر اللجی یقشاہ موجم من فوقی موجم من فوقی صحاب یہ کہا گیا یا ان کے آمال نہائیت گہرے سمندر میں اندھیروں کے مانند ہیں اندھیرہ تلے اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ اور اندھیرے پر اندھیرہ کفر و زلالت کا اندھیرہ پھر اسی طرح برے آمال کا اندھیرہ برے عقائد کا اندھیرہ وہ لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں اندھیرے میں ہاتھ نظر نہیں آتا تو یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں عقیدہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس تو یہ تو گھاٹے میں رانے والے ہیں خود ان کا نقصان ہونے والا ہے اور یہ خسارہ ہے ان کا اگر وہ ہاتھ کو نکالیں تو ہاتھ کو دیکھ ہی نہیں سکتے کیسے ہاتھ کو دیکھ پائیں گے اتنا اندھیرہ ہے اس لئے ان لوگوں نے جو عقائد اپنے لیے بنا لیے اپنی طرف سے لے آئے کیا کوئی دلیل ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ان کا نقصان ہونے والا ہے تو یہاں بھی مثال دی گئی ایک ریت سے مثال دی گئی اور ایک مثال دی گئی اندھیرے سے جو سمندر کا اندھیرہ ہو رات کا اندھیرہ ہو اور انتہائی بارش ہو رہی ہو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو کہیں کوئی چمک نظر نہیں آ رہی ہے تو کیسے ان کو راستہ ملے گا تو ان کو راستہ مل نہیں سکتا جس کو وہ چیز اچھا سمجھ رہے ہیں وہ چیز اچھی ہے ہی نہیں چمکتا جو نظر آتا سونا نہیں ہوتا ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے اس لئے آدمی کو غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ جس چیز پر وہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے کیا دلیل ہے وہ چیز کو لے جو اس کے لئے فائدے مند ہو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اس کے لئے فائدہ ہو آگے آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس کے درمیان غور کیجئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے علم تر ان اللہ یسبح لہو من فس سماوات والارض وطیر صاف فات کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے جانور بھی اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں کھانا بھی اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں آسمان و زمین میں پرندے بھی شامل ہیں لیکن الگ سے پرندے کے بارے میں آیا وطیر صاف فات اور پرندے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے مفول جو ہے اجنہ تہا یہ محضوف ہے یہاں اپنے پر پھیلائے ہوئے کون ہے انہیں بچانے والا کون ہے انہیں تھامنے والا اس لئے لوگوں کے چاہیے کہ غور کریں پرندوں کی شکل پر آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہوائی جہاد جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اسی انداز سے اڑ رہے ہیں تو انسانوں نے نقالی کی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اور وہ چیزیں انہوں نے لی ہے ہر ایک نے اپنی صلاح یعنی اپنی نماز جان لی ہے اپنی تسبیح جان لی ہے ہر ایک چیز اپنے اپنے حساب سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کھانا بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے سواری بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح مشغول ہیں یہاں تک کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تصویح بیان کرتے تھے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تصویح میں لگے ہوئے ہیں وہ مشغول ہیں اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 46 کے درمیان ہے بادلوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جو پیدا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیستا ہے علم تر ان اللہ یجزی صحابا کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے بادلیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلا رہا ہے پھر انہیں ملا دیتا ہے چند بدلیوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے پھر انہیں تہ بتا کر دیتا ہے کون کر رہا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اگر لوگ اس چیز پر غور کریں گے تو ایک اللہ کو پا لیں گے پھر بدلی کے درمیان یہ تذکرہ ہوا اور اسی درمیان سے جو ہے بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالی بدلیوں کے درمیان سے بارش نازل کرتا ہے آدمی کو چاہیے کہ غور کرے جب بدلی آتی ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ جی اب بارش ہونے والی ہے پھر اسی طرح بدلیاں ایسی بھی ہیں کچھ لوگوں کو غمگین کرنے والی ہے بارش ایسی آ جائے گی جو عذاب کی شکل میں ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالی بجلی کو چمکاتا ہے بجلی اس طریقے سے چمکتی ہے گویا کہ انسانوں کی نگاہوں کو لے لے اتنی تیز بجلی ہوتی ہے اگر وہ بجلی گر جائے اور کہیں کہیں گر بھی جاتی ہے تو وہاں بڑا نقصان ہوتا ہے اس چیز کو جلا کر راک کر دیتی ہے اور اتنی تیز بجلی چمک رہی ہے وہ بجلی جو ہے انسانوں کی نگاہوں کو لے لے اللہ تعالی نے اس بجلی کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالی کی بڑی کاریگری ہے اللہ کی بڑی سنائی ہے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر غور کرے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے ایک اہم مقصد کے لئے پیدا کی ہے اور اس مقصد کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگ جب اس پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو فائدے رکھے ہیں اس تک لوگ پہنچ جاتے ہیں اب آگے غور کیجئے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَارِ الْفِيهَا مِنْ بَارَدٍ فَيُسِيبُوا بِهِ مَنْ يَشَاء وَيَسْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاء پھر اولے کے بارے میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولے نازل کرتا ہے کس طریقے سے اولے نازل ہو رہا ہے آسمانوں کے درمیان سے اللہ بارشی بھی نازل کرتا ہے پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اولے بھی نازل کرتا ہے اولے برساتا ہے تو کبھی کبھی اولہ نازل ہو جائے اولہ برس جائے لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے اور کبھی کبھی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اولے اور بارش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے صرف بارش نہیں اتارتا بلکہ اولے بھی برساتا ہے وہی آسمان کی جانب سے اولے برساتا ہے تو اللہ آسمان سے صرف بارش نہیں اتارتا بلکہ اولے اتارتا ہے یہ فائدے کے لئے بھی ہے رحمت کے طور پر بھی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے جس سے کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے کئی کھیتیوں میں اولے پڑ جائیں تو تمام کی تمام کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں تو رحمت زحمت بن جائے جس طریقے سے بارش رحمت ہے وہ زحمت بن جاتی ہے اسی طریقے سے اولہ رحمت ہے تو وہ زحمت بن جاتا ہے اللہ اولے اور بارش بطور رحمت بھیجتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اولے اور بارش کو بطور زحمت بھیجتا ہے پھر آگے یقاد السنابرق یزہبو بلف سار بجلی کے بارے میں بجلی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ بادلوں سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کی روشنی اس سے چلی جائے اللہ تعالیٰ کی سنائی پر غور کرنا چاہیے پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے رہتا ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات لاتا ہے یہ کون کر رہا ہے ایسا نہیں ہے دن کے بعد دن ہو جائے رات کے بعد پھر رات آ جائے جی نہیں رات کبھی بڑی ہے پھر اسی طرح دن چھوٹے ہیں پھر اسی طرح کبھی دن بڑے ہیں اور رات چھوٹی ہے یہ سب کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے اندر بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تاریخی پیدا کر دیتا ہے اور رات میں چاند کے ذریعے اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کر دیتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانی بغور کرے تو اقل مندوں کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں اب آئیے چند آیتوں بغور کرتے ہیں سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو نبے سے اکسو چورانوے کے درمیان غور کیجئے سائنٹسٹ کو لوگ بولتے ہیں اقل مند ہیں آسمان و زمین میں کیا ہو رہا ہے اس بغور کر رہے ہیں لوگ بولتے ہیں اقل مند ہیں آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا اس کے بارے میں جس نے جان لیا وہ سب سے بڑے اقل مند ہیں بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلافات میں اقل مندوں کے لئے نشانی ہیں کون سے اقل مند؟ الَّذِينَ يَسْكُرُنَ اللَّهَ قِيَامُ وَقُعُودُمْ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارَ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلو کے بل اور غور و فکر کر رہے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں وہ لوگ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَذَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَغْزَيْتَهُ وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ وَرَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّ يُنَادِ لِلْإِمَانِ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے اقل مندوں کی نشانی ہے تو اقل مند وہ ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں رسوہ نہ کرنا جہنم کے آگ سے بچا لے وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم تو ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم نے منادی ہم نے آواز دینے والی کے آواز سنی تو ہم ایمان لے آئے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما تو درگزر کر دے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا پھر اسی طرح کہا اے ہمارے رب کل قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کرنا اور جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرنا تو نیک لوگ یہ ہیں اقل مند یہ ہیں تو آسمان و زمین کے بارے میں جو غور و فکر کر رہے ہیں رات اور دن کے بارے میں جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں تو اس کے اندر نشانی ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو آرام سے پا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بیکار نہیں پیدا کیا اب آئیے غور کریں آیت نمبر پینٹالیس پر جانوروں کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے فَمِنْ هُمَيَّمْ شِعَلَا بَطْنِ کچھ جانور پیٹ کے بل ریگ رہے ہیں جیسے سانپ ہے پھر اسی طرح وَمِنْ هُمَيَّمْ شِعَلَا رِجْلَئِن جیسا کہ پرندے ہیں انسان ہیں وَمِنْ هُمَيَّمْ شِعَلَا عَرْبَا اور جیسا کہ چار پیر پر چل ہیں یعنی مویشی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں يَخُلُقُ اللَّهُمَا يَشَا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو اس آیت سے یہ پتا چلا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو آدمی ان چیزوں پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو پا لے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کرنا ہے جو جتنا زیادہ غور کرے گا ایک اللہ کو پا لے گا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے یہ چیزیں نازل فرمائی یہ چیزیں ہم نے اتاری ہے لوگوں کو چاہیے یہ تمام چیزوں پر غور کرے اور یہ کھلی ہوئی نشانی ہے ایسا نے کوئی ڈھکی چھپی نشانی ہے کھلی کھلی نشانی اللہ نے رکھی ہے آسمان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے زمین کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے عقل مند بھی دیکھ سکتے ہیں اور جن کے پاس عقل نہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہر آدمی دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں نشانیاں رکھی ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے حساب سے دیکھیں سائنٹس لوگ آسمان پر جا رہے ہیں پھر اسی طریقے سے سمندر کے اندر جا رہے ہیں غور کریں ایک کسان ہے وہ کھیت کے اندر ہے غور کریں دانے پر کون اگا رہا ہے پھر اسی طرح ہوا ہی چلتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو کسان لوگ جانتے ہیں کون سی ہوا کام کے لائک ہے کون سی ہوا کام کے لائک نہیں ہے تو کون ایسا کر رہا ہے کچھ لوگ مسافر ہیں راستے میں چل رہے ہیں رات میں چل رہے ہیں دن میں چل رہے ہیں ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پا لیتے ہیں رات چھوٹی ہے کبھی رات بڑی ہو گئی دن چھوٹا ہے پھر اسی طرح کبھی دن بڑے ہو گئے یہ سب کون کر رہا ہے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سائے کو لے لیتا ہے پھر اسی طرح رات کے اندھیروں کو اللہ کس طریقے سے روشنی میں بدلتا ہے اور لوگ آسانی سے اپنا راستہ پا لیتے ہیں یہ تمام چیزیں اسی ہیں یہ انسان کو بتاتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف آئے اور سیدھے راستے کی طرف چلائے وہی سیدھے راستے پر رہے گا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لگا خاتمہ ایمان پر کرے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبی محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ